بسم اللہ الرحمن الرحیم اکراملے کے ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ کے فضل سے ہم سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے اس لئے اس کی ایک ڈیزائننگ کریں گے اس کے لئے ہم نے دیکھے پیس لیا اور فیوزن کو اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسٹ کر لیا آئرن کی مدد سے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے نشان لگائے ہیں یہ ایک انچ کے مارجن پر یہ دیکھ لیں ایک انچ کے مارجن پر ہم نے نشان پیسٹ کریں گے ہمیں زیادہ کپڑا تو چاہیے نہیں تھا اس لئے ہم نے ساتھ ساتھ اسی ہی کٹنگ کر لیا ساری پٹیاں کی ہم نے کٹنگ کر لیا لیکن پٹیاں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب ہم نے اسے ڈی شیپ دینی ہو تو ترچی پٹیاں ہم اسی ہی کٹنگ کریں گے اب ہم دونوں سائر سے فولڈ کریں گے دونوں سائر سے فولڈ کرتے ہوئے دوبارہ ہم اسے فولڈ کریں گے اور کنارے پر سلائیں گے یہ دیکھ لیا ہم نے ساری سلائی لگا لیا اب ہم دیکھیں تین انچ پوائنٹ ٹو تک ہم اس کے نشان لگا کے تو اسی ہی کٹنگ کریں گے اور اس طرح ہم ساری کٹنگ کر لیں گے اب آپ اسے اندر کی طرف اسے اس کی ڈی شیپ میں دیں گے آپ سے ڈی شیپ دینے کے بعد اوپر آپ اس کو اوپر اس طریق کر لیں تو اسے پریس کریں گے تو بلکل بہت اچھی صفائی سے جو ڈی شیپ میں آ جائے گے ہم نے کپڑے سے میچ ہوتی لیے اسے ہم جو فلاور بنیا ہے کینچی سے کٹنگ کر لیں گے ایک ہی اند کے فاصلے پر دیکھیں ہم نے اسے پیسٹ بھی کٹ لی ہے سیدھی سلائے لگائیں گے سلائے لگانے سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ جو ہم نے ڈی بنائی ہیں وہ بھی اند فلاور کے اوپر پیسٹ کر کے تو سیدھی سلائے لگائیں گے اس طرح ڈی اوپر رکھیں تو ہم سیدھی ایک دور سلائے لگائیں گے یہ سلیپ کا فرنٹ ہے اس کو اوپر اس طرح رکھیں گے اور اس کے اوپر دوسرا پیس اندر کی طرف موڑ کے تو ادھر دیکھیں اس طرح سلائے لگا دیں گے اس کے اوپر سلائے لگائیں گے جب سیدھا کریں کہ ڈی زائننگ اس طرح کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں آپ سلائے لگاتے ہیں سلائے لگا لیئے ہم جو پیپر اسے لگ کریں گے یہ دیکھ لیں سلیپ کی ڈی زائننگ ہے یہ دیکھیں جب میں سلائے لگانے لگی تھی تو یہ لیس نظر آئی ہے تو پھر میں نے یہ لیس پہلے لگا کے یہ دیکھیں جی تو پھر اس کے اوپر یہ دیکھ لیں اندر والی سائٹ پہ میں نے لیس لگائی ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ پیٹرن اوپر رکھ کے تو میں نے سلائے لگا دی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح کی جو ڈی زائننگ ہے اب اندر کی طرف میں ہیم کروں گی یہ دیکھ لیں اللہ آپ کو بہت اوچھ رکھے جی آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ چیز